ٹیکسی اپریٹروں کا گتی رود لگاتار بنا ہوا ہے اور یہ بیوہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی صبح دس بجے کے بعد شملہ رازدھانی شملہ سہر کے کسی بھی ٹیکسی چالک نے اپنی ٹیکسیاں نہیں چلائی کارن تھا ویروہ پردرسنہ اور اس ویروہ کے پیچھے کی کہانی تھی نہان ٹیکسی یونین یا یوں کہیں سرمور کی ٹیکسی یونین نے جس پرکار سے یہاں پر تتھا قطط حملہ کیا شملہ ٹیکسی یونین کے خلاف اس کے ویروہ میں اب دھیرے دھیرے ماملہ جس پرکار سے یہ کشیترواد کی چنگاری جس پرکار سے سلگی تھی اب یہ ماملہ بڑا ہوتا جا رہا ہے شملہ کی ٹیکسی یونین نے ویروہ پردرسن میں کہا کہ نہان ٹیکسی یونین کے حملہ بروں کی پوری طرح سے گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں ساتھ ہی جس پرکار سے اس پورے ماملے میں پنچائیتی راجمنطری انیرود سنگھ کا نام لپیٹا گیا اس کا پکشوی جوردستری کیسے شملہ کی یونین نے لیا شملہ یونین کا کہنا تھا کہ پنچائیتی راجمنطری انیرود سنگھ کو اس بیواد میں بینہ بجے سے گسیٹا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کشیترواد کو لے کر منطری نے کوئی بیان نہیں دیا منطری کے بیان کا مطلب غلط نکالا گیا سرمور کے اوپریٹرز کو معافی مانگنی چاہیے اس مددے پر یہ شملہ کے اوپریٹرز نے اپنی ویروہ پردرسن میں کہا کس کی باقائدہ سرمور کی ٹیکسی یونین جنہوں نے حملہ بھی کیا اور منطری کے خلاف اوپ لگائے اس پورے بیواد پر پورے معاملے پر پنچائیتی راجمنطری سے معافی مانگے رازدھانی شملہ کی یونینز نے یہاں پر ٹیکسیاں نہیں چلائی اس سے جنتہ کو کافی دکتیں جھیلنی پڑی یہاں تک کی سکول بچوں کو چھوڑ دیا تھا لیکن ٹیکسی چالک جتنی بھی سکولوں میں ٹیکسیاں لگائی تھی باپس بچوں کو لینے کے لیے نہیں آئے کئی بچے دیر سام تک سکولوں کے باہر کھڑے رہے مال شملہ میں بلکل وپریت ہو گیا تھا خراب ہو گیا تھا کئی پریجنوں کو دکتیں آئی اور کافی سے جام بھی لگا کیونکہ جب ٹیکسی اوپریٹر جتنے بھی تھے جو سکولوں میں بچوں کو گھر لے جاتے آتے تھے جب وہ سکولوں میں نہیں پہنچے کیونکہ ٹیکسی اوپریٹرز نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم ٹیکسیاں نہیں چلائیں گے تو کئی افیوابکوں کو آنن فانن میں اپنی نیجی بہان لے کر سکولز آنا پڑا کئی سکولز کے باہر پورا دن جام لگا رہا سینٹ ایڈورز کی بات کی جائے تو کینن سے ملنے بالا یہ کارٹ روڈ ہے اس روڈ پر قریب دو تین گھنٹے جام لگا رہا کیونکہ کئی پیرنٹس اپنے بچوں کو لینے کے لیے نیجی بہانوں میں آئے وہاں دوسرے سیاسی دل بھی پورا مجھا لے رہے اساق کو بڑھکانے کا کام کر رہے ہیں یہی بجائے کہ آج ڈی سی ایس پی نے موقع پر آتے ہوئے کہا کہ آپ ماملہ شاند کیجئے بلکل نسبق شکاروائی ہوگی پوری طرح سے پار درستر سے ماملے کی جانچ ہوگی جتنے بھی ویڈیو سی سی ٹی بھی فوٹیج کے ادھار پر یہاں پر اروپی پرتیت ہوں گے انہیں سلاکھوں تک لے جایا جائے گا سلاکھوں کے پیچھے دھکیلا جائے گا کسی کو بھی بخصہ نہیں جائے گا چاہے شملہ کا ہوگا چاہے نہان کا ہوگا لیکن اس پورے بیواد پر ہم درستر سے جاننا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے ماملے میں یہ بیواد دو جلوں کی ٹیکسی یونین کا بنا ہوا ہے اس کے پیچھے کون اصلی ایسا کھلنا آئے کیا جو اس پورے ماملے کو ہوا دیرہ پورے ماملے کو بگارنے کا پریاس کر اور آپ کو کیا لگتا ہے اس میں صحیح مائنے میں دوشی کون ہے اگلی خبگڑا رکھ کریں تو پردھان منتری گرامین سڑک یوجنا میں اٹھائی سو کروڑ کی سوگات ملے گی یہ لوگ نرمان منتری وکرمہ دیتے سنگھ نے کہا انہوں نے کہا کہ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تیف چوبی سو کلومیٹر سڑکوں کا نرمان کیا جائے گا اٹھائی سو کروڑ اس کے لیے کے اندر سرکار سے ہمیں ملیں گے وہ کمار سین کے سینج میں پورب سی ایم بیر بدھر سنگھ کی پرتیما کیانا بارن کے موقع پر جنتہ کو سمبودد کرتے ہوئے اٹھائی سو کروڑ ملنے کی سوگات کا جکر کر رہے تھے اگلی خبگڑا رکھ کریں تو چوبیس پرموٹ پرنسپل کے آرڈر رد کر دیے گئے ہیں یہ تبادلہ آدیشوں کو لے کر سرکار کا ایک بڑا فیاصلہ ہے کیونکہ سمیہ پر ان تمام ادھیکاریوں نے اپنی جوائننگ نہ دی اس کے چلتے سکشہ بھی بھاگ نے یہ بڑے سر پرکار بھائی کی ہے پانچ دن کے بیتر سبی کو جوائن کرنا تھا ریٹنگ لسٹ میں آنے بارے سکشوں کو موقع ملے گا دوسرے جتنے بھی ریٹنگ لسٹ میں ہوں گے ان کو موقع ملے گا سترہ ہیڈ ماسٹر ساتھ لیکچرز کے پرموشن کے عدیش رد کی ہیں سرکار نے اب یہ ہیڈ ماسٹر اور لیکچرز کے پد پر بنے رہیں گے انہیں واپس ان کے دی نوٹی فائی کر دیئے پرموشن کی تھی پچھلے دنوں پلیسمنٹ کے ادھار پر انہیں پرنسپل بنایا گیا تھا لیکن ان کے لیے بڑا جھٹکا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ہم جگار کر لیں گے اپنی ایڈجسمنٹ کر لیں گے سرکار نہیں مانی ان کے پرموشن کے عدیش رد کر دیئے اب انہیں پچھلی اپنی لیکچرر کو لیکچرر پر ہیڈ ماسٹرز کو ہیڈ ماسٹرز کے پد پر سیوائیں دینی ہوگی پرنسپل بننے کا سپنا ان کا دھراشائی ہو گیا یہ تمام ہیماچل پردیش کے پرموشن کے انتجار میں بیٹھے دوسرے ادھکاری کرمچاریوں کے لیے بڑا سبک ہے سرکار اگر آپ کو پدونتی دے رہی ہے تو آپ ترنت پرواب سے اگلے پانچ دن کے بھیتر جو گورنمنٹ نے ٹرانسپر پولسی پدونتی پولسی میں ایک بدلات کیا ہے آپ کو جوائننگ دینی ہوگی کیونکہ سرکار صاف کہتی ہے اور یہ نیاموں میں پرابدھان ہے پرموشن کسی کرمچاری ادھکاری کو نہیں دی جاتی پرموشن کا سیدھا مائنے ہے کہ سرکار کا جب ہائی رینگ کا کوئی پدھ کھالی ہوتا ہے تو کام پروابیت نہ ہو اس لیے سرکار نچلے ادھکاری کرمچاری کو پدونت کرتی ہے تاکہ اوپر بیٹھ کر منیٹرنگ ہو سکے اور یہ نکتی استان پر دیتی ہے جہاں رکھتی ہو لیکن ہمارے پردیش کے ادھکاری کرمچاری ہمیشہ ادھکتر ایسے ہیں سبھی ایسے نہیں ہو سکتے ادھکتر ادھکاری کرمچاری ایسے جو جھگار میں لگے رہتے ہیں پرمو پہلے نوکری چاہیے پسندیدہ سٹیشن چاہیے اس کے بعد پسندیدہ سٹیشن بن گیا پھر پرموشن چاہیے انکریمنٹ چاہیے پرموشن مل گئی تو پھر اس جگہ پر نہیں جانا جہاں سرکار کو جرورت ہے جہاں پردیش کی جنتہ کو جرورت ہے بلکہ اس تھان پر جانا ہے جہاں اپنی سولیت ہے یہی وجہ کی سرکار نے ایک بڑا فیصلہ یہ پدونتی کے رد کرنے کا کیا ہے سکولوں کو تین سو ہیڈ ماسٹر آپ جرور ملیں گے کیونکہ لمبیس میں سے ہیڈ ماسٹرز اس انتجار میں کی خالی ہیڈ ماسٹرز کے پد بھرے جائیں گے سکشہ بیواغ نے پینل کو فائنل کر دیا ہے سرکار کی اپرووول کے لیے فائل بھیج دیا ہے ٹی جی ٹی با لیکچرر کوٹے سے ہیڈ ماسٹرز بننے ہیں اور لمبیس میں سے ٹی جی ٹی اور لیکچرر اس انتجار میں بیٹھیں گے ہیڈ ماسٹر پد پر پدونتی مل جائے لیکن ان کے لیے بھی سبق ہے جیسے ہی آپ کو پدونتی ملتی ہے پانچ دن کے بھیتر آپ وہاں پر اپنی جوائننگ دیجئے نہیں تو سرکار آپ کے پروموسن کے نوٹیفکیشن کو ڈی نوٹیفائی کر دے گی راجعے کے دس ہزار میدھابی کو ٹیبلٹ کے لیے لمبا انتجار کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ تین مہینے ابھی اور ٹیبلٹ خریر دنے کا سمیہ لگے گا ٹینڈر پرگریہ بیواغ نے پوری کر لی ہے آٹھ کمپنیوں کو ٹینڈر میں حصہ لیا لیکن اس پوری پرگریہ کے لیے ابھی تین مہینے کا وقت لگے گا اس لیے ٹیبلٹ کے انتجار میں جتنے بھی یہاں پر میدھابی بیٹھے انتجار کرنا ہوگا اب بات کرتے ہیں پردیش کی آز کی سب سے بڑی گاہیں ہیماچل پردیش کے لوگوں کی تلبگاروں کی نگاہیں اس بات پر ٹک گئی ہے اور اسی ادیسیے سے اسی پرپس سے مکہ منتری سکویندر سنگھ سکو دلی گئے ہیں اور مکہ منتری کی آج دلی میں ہائی کمان سے بڑے ستر پر منتنا ہوئی اور اس بیٹھگ میں پریانکا گاندی کیسی بینو گوپال جو کی کانگریس کے سنگٹن مہا سچیب ہیں رجیب شکلا یہ تین پرمکھ نیتا پریانکا گاندی کیسی بینو گوپال رجیب شکلا اور چوتھے پرمکھ نیتا مکہ منتری ہیماچل پردیش کے سکویندر سنگھ سکو چاروں نیتاؤں میں منتنا ہوئی میٹنگ ہوئی گہرا چنتن ہوا مسئلے تھے ہیماچل پردیش کے کانگریس کا ادھیکش کون ہو کیا پرتیوہ سنگھ ادھیکش پت پر بنے رہے گی یا نیا پارٹی کو ادھیکش ملے گا اور نیا ملے گا تو کون ہوگا کیا بے کوئی منتری ہوگا یا جن راجنیتک سمی کرنوں کی بات چل رہی ہے کشیتری اور جاتی سمی کرنوں کی بات چل رہی ہے ان کو سادنے کے لیے کیا کانگڑا سے پارٹی کا کوئی ادھیکش ہوگا تمام بڑے مدھوں پر مکھے منتری کی یہ چرچہ ہوئی اور اسی بیچ مکھے منتری کی آسام لوٹنے کی سمبھاونا تھی لیکن اب پتہ چلا کی مکھے منتری کل نہیں تو پرسوں صبح باپیس لوٹ سکتے ہیں پہلے ان کی آج باپسی ہونی تھی کیندری نے ترتب سے ان چار بڑے مدھوں پر ان کی چرچہ ہوئی ہے جس میں سی پیس کا سب سے بڑا مسئلہ تھا سی پیس کو لے کر کیا سرکار کا سٹینڈ ہونا چاہیے معاملہ کورٹ میں ویچارہ دینے ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے اب چونکی سرکار کو اس پر فیصلہ لینا کی معاملے کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا پھر اس میں اپنے سر پر کوئی ہائی کورٹ کو افغت کر کروانا کی ہم یہ کر رہے ہیں دوسرا کانگریس پردیسہ دیکھشکا کیا جائے اور منتری منڈل کا وستار فیلال منتریوں کے تین پد کھالی ہیں ہم پہلے بھی اس بات کا چکر کر چکے ہیں راجیس درمانی راجندر رانہ سدھیر شرما پربل دعوے دار ہیں بینے کمار یادویندر گومہ سنجے رتن چندر شیکر روی ٹھاکور اندر دت لکھنپال بوانی پٹھانیا یہ بھی تلوگار ہے یہ بھی منتری پد چاہتے ہیں ورستہ کی بات کی جائے راجیس درمانی سدھیر شرما راجندر رانہ سب سے اوپر مانے جا سکتے ہیں لیکن شیطری سمی کرنوں میں سدھیر شرما پہلے ستان پر آ جاتے ہیں راجیس درمانی اس کے بعد چندر شیکر اس کے بعد جاتی ہے شمی کرنوں میں یادویندر گومہ بینے کمار انوبھب اور قابلیت کے ادھار پر راجیس درمانی سدھیر شرما راجندر رانہ دلی پسند کی بات کی جائے تو دلی میں اور پردیش دونوں کی پسند کون ہے اور اس کڑی میں اس فیرست میں راجیس درمانی یادویندر گومہ درمانی کے نام مانے جا سکتے ہیں لیکن راجندر رانہ کو دلی پوری طرح سے تیارے دلی چاہتی ہے راجندر رانہ کو منتری بنائے جائے بیکڑرونڈ اس پرکار سے جس پرکار سے پارٹی کے لیے کنٹریبیوشن ہے تیاغ دیا بلیدان دیا بیدھائک پد چھوڑا اپنا ریزائن کیا پتنی کو ٹگر دلوایا بیدھائک پد گوایا اس کے بعد حالان کیونے بیر بھدر سنگھ نے راجی آبدہ پربندن کا وائشیئر مین بنائیا لیکن یہاں پر ماملہ ان کے پکش میں دلی کی طرف سے جاتا ہوا پرتیت ہو رہا سدیر شرما ماملہ پوری طرح سے فسا ہوا نجر آ رہا ہے ان پر کسی پرکار کی ابھی تک سہمت ہی نہیں بن پائی ہے یاد وندر کی را میں بھی ورستہ روڑے آ رہی ہے کیونکہ پہلے کیبنٹ کے وستار میں یہ تے ہو گیا تھا کہ پہلی ہے دوسری بار جیتے کسی بھی منتری کسی بھی ویدھائی کو منتری نہیں بنایا جائے گا یہی وجہ ہے کہ دکت یہاں پر یاد وندر کے لیے بھی ہے اور دکتیں کئی اندر کھاتے سدیر شرما کے لیے بھی ہے کیونکہ پچھلے بار کے منتری منڈل کے گٹھن میں سری وکرمہ دیتے سنگھ کو دو دوسری بار جیت کر آئے تھے انہیں منتری بنایا گیا چھوٹ انہیں دی گئی تھی اور ہائکمان نے صاف کہا تھا صرف وکرمہ دیتے سنگھ کو سیکنڈ ٹرم میں انکلوڈ کیا جائے گا باقی کسی کو منتری نہیں بنایا جائے گا اور اب بھی یہ معاملہ فسا ہوا نجر آ رہا یہاں پر اب سنجے رتن روی تھاکر بھبانی پٹھانیاں جتنے بھی تلوگار ان کے لئے دکھتے آ سکتی ہیں